کہ الیکٹرک سیف سکون ہی نہیں روزگار کا بھی دشمن بن گیا ہے کراچی میں بجلی بندی سے پچاس فیصد سے زیادہ سنتے متاثر ہیں کاروباری افراد کہتے ہیں کہ لیبر گھنٹوں فارق بیٹھ کر چلی جاتی ہے مزدوروں کے دھیاڑی ناملنے کی تلوار سر پر لٹکے ہوئے کفیل احمد ریپورٹ کر رہی ہیں لوڈ شیڈنگ سے منی پاکستان کی حالت پتلی سنتے بھی شدید متاثر ہونے لگیں پاکستان کی سب سے بڑی فنڈنیچر مارکٹ کراچی کے علاقے منظور کالونی میں قائم ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے سنت کا بھٹا بٹھا دیا فنڈنیچر ایسوسییشن کے سینئر وائز چیئرمن رانا وحید نے بھی اپنا دکھڑا سنایا ایکسپورٹ سے لیٹی جو چھوٹی انڈسٹیاں جو بڑی انڈسٹیاں کو چھوٹا رو مٹیل پروائیڈ کرتی ہیں کار خانے کے مزدور بھی گھنٹو بجلی بندش سے شدید پریشان ہیں فنڈنیچر کی سنت سے وابستہ افراد نے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت میں بھی نمائع کمی کی جائے بجلی کی بترین لوڈ شیڈنگ کے باعث منظور کارلی میں قائم فرنیچر یونیورس برہی طرح متاثر ہیں یہاں کے کار خانے داروں کا مطالبہ ہے کہ بجلی کے فراہمی کو یقینی بنائے جائے کیمرمن محمد یوسف کے ساتھ کفیل احمد بول نیوز کراچی